کہ بے وقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہتے ہیں میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا اچھا جن کا واقعہ ہے نا وہ آج مجھے فجر میں ملے انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے آدھا سنایا آدھا چھوڑ دیا تو میں نے کہا اچھا آج کی بات ہے آج فجر کے بعد انہوں نے مجھے پورا واقعہ سنایا پھر انہوں نے کہا اب یہ بتائیں پورا انہوں نے کہا وہ آدھے میں وہ مزہ نہیں ہے جو پورا واقعہ ایسے تھا انہوں نے کہا نیٹ پہ سنا نا یہ واقعہ انہوں نے پھر مجھے پورا واقعہ سنایا بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ واقعہ کا پتہ نہیں ہے تو یہ واقعہ اس پر کہ بے وقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے تو وہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکا کے بعد کیا ہوگا اور بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے کہ اب وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ تو یہ آگیا ان کے پاس ہمارے جو دوست ناملی لنگا میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ ایسا نو دوبارہ پٹیں دولے کے اببا سے پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں دوبارہ نہ پٹیں گئیں زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا تو وہ دولہ جس کی شادی تھی رخصتی تھی رات کو وہ آیا ان کے پاس ایسی پوچھنے پانچنے کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی دیکھو زوجہ کے پاس جانے سے پہلے آزان دینی ہے تم نے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند صحت میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ آزان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے آزان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے اور جب آزان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہ جناب شروع ہوگا مزاک کیا تھا اس نے مزاک کیا تھا وہ سیریس ہو گیا اب وہ دولان بیٹھی بھی ہے یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی تو شکر ہے علماری پہ نہیں چڑھا علماری پہ سے نہیں چڑھا کہ بھئی جب چڑھ جاتا علماری پہ تو کھڑے ہونے کے جگہ نہیں تھی وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں تو ڈاکٹر نے بولا پنکے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا اپنا پنکے سے تو نیچے اترو تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے آزان کہنا شروع کی اب وہ دولان پاگل ہو گئی چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی پاگل تو نہیں ہے اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے تو یہ آزان کے دوران اس کو کہہ رہے ہیں حیعال الفلا اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں کرو آزان بھی چل رہی ہے حیعال الفلا اور اشارہ کر رہے ہیں کہ نا 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 وہ دروازہ کھولا دولا کے اببہ نے دولان کہا رہی ہے اس کو دیکھو کیا ہو گیا یہ کون ہے پاگل ہے بھاگ گئی وہ ظاہر ہے بھاگ نہیں تھا اس نے گھر چلی گئی تو نفسیاتی پاگل ہے تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولے کے اببہ آئے انہیں پہلے دولے سے تفتیش کی اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریوان سے پکڑا بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکہ لگانا شروع کر دی تو کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کے تو انہوں نے کیا سکھا ہے کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سنس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لوگے کیا کیا خیال ہے بھائی یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پر عمل شروع کر دو کہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکہ تو اس کے لگاؤ جا گے